میں ہوں ابھی دوستہ انشیک آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں راج میں آج کوویڈ نائنٹین کے چوپن نئے ماملے کل تعداد پہنچی آٹھ سو اٹھالیس کو لوگ ڈاؤن میں ریایت کے بعد کوویڈ نائنٹین کے ماملوں میں تیجی دکھائی دے رہی ہے آج بیلگاہ میں بائیس باغل کوٹ اور شمگاہ میں آٹھ آٹھ اتھر کنڑ میں ساتھ گلبرگاہ میں چار بینگلورو میں تین چک بلہ پور اور داون گرے میں ایک ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس کے چلتے راج میں وائرس پیڑیتوں کی تعداد آٹھ سو اٹھالیس کو پہنچی ہے اب تک چار سو پانچ لوگ سی اتیاب ہوئے ہیں اور اگتیس لوگوں کی اس وائرس سے موت ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین سے بینگلورو میں محلہ کی موت راج میں مرنے والوں کی تعداد پہنچی اگتیس کو جیسے ہی لوگ ڈاؤن میں ریایت دی گئی راج میں کوویڈ نائنٹین معاملوں میں تیجی آئی ہے اب دن با دن اس وائرس سے پیڑیت لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آج بینگلورو کی چھپن سالہ مائلہ جس کو شکایت کے قارن چار مائے کو ہی پرائیٹ اسپطال اور چھ مائے کو پھر ایک اسپطال میں بھرتی کیا گیا تھا وہیں پر جانچ کی گئی تھی جانچ ریپورٹ آنے سے پہلے ہی یعنی ساتھ مائے کو ہی اس مائلہ کی موت ہوئی تھی نو کو جانچ ریپورٹ پوزیٹی آئی اس موت کے ساتھی راج میں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اکتیس کو پہنچی ہے آن لائن دورہ سلے بس پورا کریں سبھی انورسٹیز کو ڈیپوٹی سی ایم کی سوچنا کوویڈ نائنٹین کے قارن لوگ ڈاؤن ابھی ایک ہفتہ یعنی میں سترہ تک جاری رہے گا اب تک راج کے سبھی انورسٹیز کالیجز وغیرہ بند ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے ڈیپوٹی سی ایم اشوت نارائن نے سبھی انورسٹیز کو ذمہ داروں کو سوچنا دیے کہ ڈگری کورسز کے لیے آن لائن کلاسز لے کر تیس مائے تک سلے بس کو کمپلیٹ کریں اب سترہ کے بعد ہی اگزام کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا ابھی پی او سی کے ایک اور پرچہ اور ایس ایس ڈیشہ ویبھاک کے لیے بڑی چنوٹی بن گئی ہے ڈیش میں فسے لوگوں کو بھارت لانے کی ویوستہ کووی ڈائنٹین کو لے کر دیش بھر میں لوگ ڈاؤن جاری ہے کیندر سرکار نے پہلے کارمیکوں کو ان کے وطن پہنچانے کی ویوستہ کی من مانے ڈھنگ سے بسیس اور اکا دکھا ریلوں میں انہیں پہنچایا ابھی اور بھی کارمیک اپنے وطن جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اس بیچ اب کیندر سرکار نے ویدیشوں میں فسے بھارتیوں کو لانے کی ویوستہ کر دی ہے وندے بھارت مشن کے تحت ہر راجے کو کیندر سرکار یہ سویدہ دے رہی ہے اسی مشن کے تحت بھارتیوں کو لے کر چار ویمانے لندن دبائی سنگاپور سے بینگلور پہنچیں گی بتایا جا رہا ہے کہ لندن سے قریب دو سو پچاس یاتریوں کو لے کر آج رات تک ویمان بینگلور پہنچ رہی ہے اسی طرح بارہ مائے کو سنگاپور سے فسے بھارتیوں کو لے کر ویمان بینگلور پہنچے گا دوبائی میں فسے بھارتیوں کو لے کر کب ویمان پہنچے گا ابھی اس کی جانکاری نہیں ملی ہے کارمیکوں کی پریشانی کو اندیکہ کر کے ویدیش میں رہنے والے بھارتیوں کے پرتی سرکار کی ہمدردی کو دیکھتے ہوئے دیش بھر کے کارمیک سرکار کے ویرد اپنا آکروش جتا رہے ہیں کیا امیت شاہ کو کرناٹک کے کارمیکوں کا اندازہ ہے اشور خندرے کا سوال اب بینگلوروں کے اپنے نواز میں میڈیا سے بولتے ہوئے کانگریس نائک اشور خندرے نے کیندر کے گرہ منتری امیت شاہ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ویسٹ بنگار کی سیم ممتہ پر آروپ لگانے والے کیندر منتری کو خبر نہیں کہ ہمارے راجے کے کئی کارمیک دوسرے راجوں میں فسے ہیں کیا ان کارمیکوں کو بھیجنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد پریہار دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے مرنے سے پہلے ہی ان کارمیکوں کا خیال کر کے ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا جائے سیوہ سندھو ویب سائٹ میں کرناٹک کے نواز ہزار سے زیادہ کارمیکوں نے ریجسٹر کیا ہے ان لوگوں کو کرناٹک بھیجنے کے لیے دیری کیوں ہو رہی ہے سوال اٹھایا ہمیں وطن پہنچایا جائے جلادیکاری سے کارمیکوں کی گوہار لوگ ڈاؤن کے کارن دوسرے راجوں کے کئی کارمیک ہمارے راج میں فسے ہیں کیندر کی انومتی کے بعد ان لوگوں کو ان کے وطن پہنچانے کا پریہاس کیا جا رہا ہے بلاری میں یوپی اور جھارکنڈ مول کے کئی کارمیک اپنے وطن پہنچنے کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے ہیں مگر نہ جانے کیوں اس کام میں دیری ہو رہی ہے اسی کارن ان کارمیکوں نے جلادیکاری دفتر پہنچ کر جلادیکاری سے مل کر فریاد کرتے ہوئے کہا کہ جلادیکاری اسیس نکون نے کارمیکوں سے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے راج کے سرکاروں کو پتر لکھا ہے مگر اب تک کوئی جواب نہیں آیا جیسے ہی وہ انومتی دیں گے آپ سب کو بھیج دیا جائے گا کہا پتہ نہیں کیوں جھارکنڈ اور اتر پردیش کی سرکار اپنے لوگوں کو اپنے راج میں لینے کے لیے ہچ کھچا رہی ہیں جب تک انومتی نہیں ملے گی ان کارمیکوں کی پریشانی اور بھی بڑھ سکتی ہے ورڈ مدر ڈے کے موقع پر کمار سو می کا ٹویٹ آج دنیا بھر میں مدر ڈے منایا جا رہا ہے اس موقع پر اپنی ماں اور دنیا کی ساری ماں کو مبارک بات دیتے ہوئے پورو سیم کمار سو می نے ٹویٹ کیا ہے اس موقع پر لکھا ہے کہ دوسروں کی تکلیب سمجھ کر ان کی مدد کرنے کا جذبہ مجھے میری ماں سے ملا ہے اسی طرح دیوے گوڑا نے بھی ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ ہر کسی کی زندگی میں ماں کا کردار کافی اہم ہوتا ہے ایک اچھے سماج کے نرمان میں بھی ماں کا دخل ہوتا ہے میری ترقی کے لیے مندر مندر گھوم کر پراتھنا کرنے والی میری ماں کی تصویر آج بھی میرے ذہن میں ہے مدر ڈے کے موقع پر ہم سبھی ماں کو سلام کرتے ہیں کہا لوگ ڈاؤن کا اولنگن بی جے پی سٹیٹ سیکریٹری پر یفعی آر درج بینا پاس بینا ماسک کے اپنے واہان میں سفر کر رہے بی جے پی پکش کے سٹیٹ سیکریٹری ڈاپٹر راگویندر شٹی پر لوگ ڈاؤن کے نیاموں کا اولنگن کرنے پر پولیس نے یفعی آر درج کر لیا ہے کل اڑپی جلہ ہیبری تعلق کا کے چیک پوسٹ پر جب یہ بینا ماسک کے گزرنے کی کوشش کی تو ان پر آئی پی سی کی دھارہ ایک سو انتر اور چوتیس کے تحت ہیبری پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے سمجھدار لوگ ہی کانون کو ہاتھ میں لیں گے تو نا سمجھ لوگوں کا کیا ہوگا امریکہ میں بھارت کے ڈاکٹر کو ڈرائی آف ہارنر گورو امریکہ کے ٹاپ نو اسپطالوں میں پندرہ سو سے ادھیک کوویڈ نائنٹین پیڑیتوں کی سیوہ کرنے والے اڑپی جلہ کرکل تعلق کا نیواسی عوی ناش ادیگا کو امریکہ سرکار نے ڈرائی آف ہارنر کے خطاب سے نوازہ ہے جس کے چلتے ان کے گھر کے پاس انہیں لوگ کو بدائی دے رہے ہیں اپنی پتنی اور ایک سالہ بچے کے ساتھ یہ نیو جرسی میں رہ رہے ہیں ان کو ملے اس گھوڑوں سے ان کی ماں باپ کو کافی خوشی ہوئی ہے کارمیکوں کی مدد کو سرکار آگے آئے صدرہ میاں کوویڈ نائنٹین لوگ ڈاؤن کے کارن اپنی روزی روٹی کی تلاش میں آئے کہیں دوسرے راجوں اور جلوں کے کارمیک یہاں پسے ہیں ان کارمیکوں کو اچھیت روپ سے ان کے وطن بھیجنے کا آگرہ کرتے ہوئے کانگریس ویرود پکش کے نائک صدرہ میاں نے پتر دورہ سی ایم ایڈور اپا سے آگرہ کیا ہے کہ اسی طرح ایک ویڈیو سندیش بھی جاری کر کے سرکار سے نیویدن کیا ہے کہ دوسرے راجوں میں فسے ہمارے کارمیکوں کو واپس لانے کے لیے بھی پریاس کیے جائیں مہانگر پالیکہ کی اور سے سیہت کی جانکاری کوویڈ نائنٹین وائرس کو دیکھتے ہوئے ہبھلی دھاروار مہانگر پالیکہ کیا دیکاری گھر گھر پہنچ کر گھر میں موجود سدسیوں میں کوئی سردی بخار وغیرہ سے پریشان ہے تو یا نہیں اگر ان میں کل کتنے سدسی رہتے ہیں موبائل نمبر وغیرہ نوٹ کر رہے ہیں چندرنات نگر ویجی نگر شہر کے ایسے کئی علاقوں میں یہ کام چل رہا ہے مہاراشترا سے رائچور پہنچے کارمک اپنی روزی روٹی کے لیے مہاراشترا گئے اکیس کارمک آج رائچور پہنچے ہیں ان سب کی شکتین اگر چیک پوشٹ پر جانچ کی گئی ہے ان کو پریشاشن نے گھر میں ہی کارنٹائن میں رہنے کی تاقیت کی ہے احمد آباد سے شموگہ پہنچے لوگوں میں آٹ پوزیٹیو ماملے گرین زون میں ستیت شموگہ جلے میں اب تک ایک بھی کوویڈ نائنٹین کا ماملہ سامنے نہیں آیا تھا آج آٹ پوزیٹیو ماملے سامنے آئے ہیں اس کی جانکاری دیتے ہوئے جلہ انچارج منتری ایشوار اپا نے بتایا ہے کہ یہ لوگ ستہیس پروری کو شموگہ سے احمد آباد گئے تھے جو کل ہی واپس لوٹے ہیں ان آٹ لوگوں میں شکاری پور تعلقہ کے ساتھ اور ایک وقتی فیرت ہڑی نیوازی ہے ان سب کو شموگہ کے کوویڈ نائنٹین ہسپتال بھیجا ہے فیل وقت یہ جلہ گرین زون میں ہی رہے گا کہا ہیشوار اپا نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹیوی نیوز کرناٹک ایکسپریس